اسمان پر گاؤں میں جہاں پر لگاتار جمنا کا اس طرح بڑھنے سے لگاتار اس گاؤں کے اندر بار آگئی میں تصویروں آپ کو دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہاں پر تمام اینڈی آر ایف کی ٹیم کے جوان یہاں پر رسکی اوپریشن کے جریعے لگاتار جو بارے کے اندر جو لوگ جو فسے ہوئے انہیں لگاتار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر بات کریں کل رات کی تو کل رات اینڈی آر ایف کی ٹیم نے ایک سو آٹھ لوگوں کو سرکشت یہاں سے نکالا تھا اور وہی پوری رات سے ہی لگاتار اینڈی آر ایف ٹیم پر رسکی اوپریشن جاری ہے لگاتار بوٹ کے جریعے یہاں پر جو بارے کے اندر جو اس گاؤں کے اندر جو لوگ فسے ہوئے ان کو لگاتار نکالنے کی کوشش کر رہی ہے رسکی اوپریشن کے دوارہ میں فلال آپ کو تصویروں میں دکھانے چاہوں گا سب سے پہلے کیمرہ میں انسا کرنا چاہوں گا کہ آپ صاحب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اینڈی آر ایف کی ٹیم اپنا رسکی اوپریشن چلا کر یہاں پر جو اس گاؤں کے اندر جو بارے کے اندر جو لوگ فسے ہوئے تو ان کو لگاتار سرکشت نکال کے سرکشت استان پر لگاتار پہنچا رہی ہے تصویروں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ رسکی اوپریشن اینڈی آر ایف کی ٹیم کا لگاتار کل رات سے جارہی ہے کل رات بھی ایک سوارٹ لوگوں کو اینڈی آر ایف کی جوان کے دوارہ نکالا گیا تھا میں آپ کو تصویروں میں آپ صاحب دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ اپنے سامان کے ساتھ ساتھ اور سرکشت اینڈی آر ایف کی ٹیم ان کو یہاں پر سرکشت استان پر یہاں سے چھوڑ رہی ہے لگاتار آپ تصویروں میں جس طرح سے یہاں پر اگر بات کریں جمنا کے جلس ترکھی تو خطرے کے نسان سے تین میٹر تک نشان سے اوپر خطرے کے نسان سے اوپر یہ جو ہتنی کن بیرات سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اس کے اوپر تک پہنچ چکا ہے فیلال آپ نے تصویروں میں دیکھا کہ کس طرح سے اینڈی آر ایف کی ٹیم کا رسکی اوپریشن لگاتار کئی گھنٹوں سے یعنی کس طرح چوبیس گھنٹے سے اوپر کا وقت بیچ چکا ہے لگاتار اینڈی آر ایف کی ٹیم لگاتار یہاں پر رسکی اوپریشن کے جریعے بال پلیتوں کو نکال کے سرکشت استان پر لگاتار پہنچا رہی ہے میں اپنے سیوگی نفیس کے ساتھ شان محمد